بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کس حوالے سے سورتیارت انتائی دلچسپ ہے لیکن عام آدمی اس ساری سورتیارت ہے بلکل لا تعلق ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنے مسائل سے ہی فرصت دی ہر آدمی کے لیے اپنا ایک مسئلہ موجود ہے جس کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نمبر وان جو مسئلہ ہے وہ بجلی کا بل ہے اسی طرح مہنگائی ہوگی بے روزکاری ہوگی اور دیگر اور بہت سارے مسائل ہیں جن کے حوالے سے کتپو کی جائے تو گھنٹوں کا پروڑام چاہیے لیکن آج ہم لائچ تیویوں میں کوشش کریں گے کہ مسئلہ نمبر ایک ہے کیا کون طور پر کون سا سا مسئلہ ہے جو حل ہو جانا چاہیے آج کے لائچ تیویوں میں ہم اسی حوالے سے کتپو کریں گے اور کتپو کا آغاز کرتے ہیں جنرل اندریس کلپ سینئر صاحبی باہر سکیں گے دیکھیں جی ابھی یہ ہمیشہ یہ سب نے سنا رہے ہیں ڈاللز نیچے آ رہا ہے پٹرول کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں مگر جس تحرین سے پٹرول کی قیمتیں بینن قوامی سطح پر نیچے گری ہیں اس طرح کی قیمتیں اگر پاکستان میں ابھی تک نہیں گری ہیں تو بارہر یہ مہنگائی اس وقت آپ سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ مصنوعی مہنگائی جو ہے مہنگائی تو آپ اس وقت اگر آپ یہ کوئی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک بینن قوامی مسئلہ ہے ہر جگہ پر قیمتیں تقریباً سو فیصات پر ڈیڑھ سو فیصات یہ ان ترکی آف کا ممالک کی میں بات کر رہا ہوں ادھر پڑ گئی ہیں تو یہ پاکستان تو بیسے ابھی ایک ترکی پدیر ملک ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب روزانہ ادھر مارکٹ کمیٹی آلے پورا سسٹرم ہے دارہ ہے یہ فروٹ اور اس کی سبڈی کی یہ ایک شائع ضرورت ہے ضرورت میں آتی ہیں یہ چیلیں تو اس میں فروٹ تو چلو ابھی پچھلے کرونا کے بعد اور سارا عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے تو یہ جو روزانہ کی منعات پر قیمتیں ادھر یہ تیین کر کے ایک پر چاری کرتے ہیں تو یہ میرا دعویٰ اور چیلنج ہے کہ یہ تمام ادھر ریڈی بانوں اور دکانداروں نے اور اوپر آرڈر یہ ہے کہ نمائی جگہ پر اویدا کریں ایک تو یہ نمائی جگہ پر اویدا نہیں ہوتی نظر ہی نہیں آتی کدھر ہیں اگر کوئی آپ اس کو دیکھ بھی نہیں تو اس قیمت پر یہ میرا چالنج ہے کوئی بھی دکاندار جو ہے وہ جو سرکاری نرس ہیں اس پر کوئی بھی چیز فروخت نہیں کر رہا اور اس پر پچاس بیدار سوٹ ریڈ رقم بصول کی جا رہی ہے تو یہ میں تمہیں تاہوں کہ ایک انتظامی معاملہ ہے اور اس پر ابھی آج ویڈر میڈیا میں انہوں نے دلی انتظامیہ نے ایک خبر بھی جاری کیا ماہ اکتوبر میں چار لار جو ہے نا لوگوں کو انہوں نے ساڑھے تیرہ لاکھ اٹھ پیسے زیاد کے جرمانے کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جرمانہ بھی یہ اس کا حال نہیں ہے حالانکہ ساڑھے تیرہ لاکھ بڑی رقم ہیں اور چار لار بندوں پر جرمانہ ہو گیا تو یہ کممت کامنی اس کو کنٹرول ہو جانا چاہیے تھا اس کا مطلب تو یہ جو ابھی ویڈر ٹرینڈ ہے پرچہ مطلب ہے نا مقدمات یہ بھی پرمین موجود ہے پرائیس کنٹرول ایکس کے طرح مقدمات ہیں تو اگر یہ کوئی ایسے موز اور لوگ جو سرکار کو جو سرکار کی رٹ کو جو چاہدنی کارنے ہیں اور قیمتیں خود سختہ طور پر بڑھائی ہوئی ہیں تو ان کو بلکل جیل کے اندر پھانکا جانا چاہیے تو اس میں یہ ابھی جس طرح دیکھر ہو رہا تھا یہ جرمانے جرمانے یہ تو آپ وہ جرمانہ وہ پھر لوگوں بھی حصول کر لیں گے وہ پہلے ہی آپ وہ پچاس بھی تازہ سو بھی تازہ اس ریٹ سے زیادہ لے رہے ہیں تو وہ بھی لوگوں کی جیب سے ہی نکار رہے ہیں تو یہ مصنوب میں قائد ہو جو کابو کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی کپیشنل ڈاکٹر دیشان عنیف بڑے پراغم ہے اور پرائیس کنٹرول میں جو سٹیٹوں کو ادایات دے رہے ہیں اب یہ اگر یہ جرمانوں سے اگر صورتحال بہتر نہیں ہو رہی تو یہ اب مکرمات علاقی ہے نا ایلیمنٹ یہ اپنا کر جو ہے نا صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے چیئے کہ جی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ اگر جرمانوں سے لوگ نہیں صدر بارے مکرمات ترش کر کے یہ بھی تشربہ کرنے چاہتے ہیں صورتحال بہتر ہو جی خالیر دعیان صاحب قدیر جمہوریت کا اپنا ذکر کرتے ہیں جنان کی جمہوریت کا جو بنیاد اس وقت جو تسلسل چاہتا ہے حدودہ جمہوریت آپ اس کو نمبر ون مسئلہ سمجھ کہ یا آپ کی نظر میں اس وقت کو اور بھی بڑا مسئل ہو ابھی دیکھیں یہ مولانا ہمارے ساتھ پاکھے ہیں اس وقت جب قرآن وقتوں میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں قبل مسیح کے اس کا آپ جب ذکر کریں تو جب کبھی نانصافیاں معاشرے میں اور یہ جو چوکڑ رہا جا یہ والا جو ابھی چل رہا ہے ابھی ہمارا جو چکوال میں پسکان میں جو چل رہا ہے یہ چوپڑ راج ہے وہ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ چوپڑ راج جو ہے نا وہ کیا تھا تو جب ملو میں اس قسم کی نانصافیاں یہ مہنگائی اور یہ جو ساری چیزیں جب یہ کٹھی ہو جاتی تھی تو اللہ ایک جو ہے اس کو ان کو صدارنے کی ایک پیغمبر بیج دیتا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں یہ صدارنے کے لیے اب کیونکہ پیغمبری بند ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا وہ آنے کوئی نہیں تو یہ ملو میں بگاہ جو ہے یہ ابھی اتنا وہ بڑھ چکا ہے اگر یہ بس وقت یہ بگاہ یہ ہوتا ہے جس کا آپ ذکر کرتے ہیں تو ایک جو ہے نا وہ پیغمبر اب پھر اس کے بعد پیغمبروں کے بعد جب یہ بند ہوئی پیغمبری اللہ کے ولیوں نے پھر یہ جگہ لے لی اور اسی طرح وہ جو اپنا تھے خواجہ مینو دنچشتی بابا فرید اور یہ دوسرے انہوں نے بادشاہوں کو دمکیل دی اور ڈرتے تھے بادشاہ ایک سے اور یہ دیریکشن دیتے تھے اللہ کے ولی جو ہے نا کہ تم سیدھے ہو جاؤ اور یہ شہباز کلندر میں چوپٹ بادشاہ تھا اور وہ یہی بات چال رہا تھا جو ابھی چال رہے ہیں جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں یہ سارا مہنگائی اور میٹمو اٹماتل نہیں ملتے اٹیاز نہیں ملتے میٹمو میں آپ کو انصاف نہیں ملتا جب ایسی کفیت بن گئی اٹھا تو شہباز کلندر نے چوپٹ کو بولا بچا تھا انہوں نے کہا آپ سیدھے ہو جاؤ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے عوام سے آپ کا سلوک ٹھیک نہیں ہے اس نے اوہ سکسیئے شروع کی پھر ان کی چندری جب جوش مارا شہباز کلندر کی اور اس نے اسا اس پر اُلٹا کیا ہے اس کا محل چوپٹ کا جو آج بھی اُلٹا پڑا ہویا آج بھی وہ خوج لگا رہے ہیں کہ اُلٹا ہو گیا اس طرح پڑا ہو گیا ہے اور اس کو ریسرچ کر رہے ہیں اور چوپٹ آج شہباز کلندر نے ایمیٹ میں ابھی نہ آپ کو کلندر نظر آتا ہے پغمبری تو وہ ویسے باندھا ہے جو صدار تھے ملوے اس کو کون کو کون کو ابھی ملوے کلندری بھی نظر آتی تو کلندر اپنے ملوے اسے ان بادشاں کو ان کے جو چلا رہی ہیں نظام ان کو بلائے اپنے اسے تو یہ ملوے ضرورت ہے کہ اس کو نظام کو جو درست کرنا وہ کنفیوشنس اس دن بھی ذکر ہوا محمود مریم ٹرسٹ میں کنفیوشنس کہا گیا چینہ کا تعلیٰ فلسپی چار سو پچاس سال قبل مسیح میں کہ معاشرے میں سخت اضائیں دے کے آپ معاشرے کو باخلاک بنا سکتے ہیں تو وہ جب پھر پانچ سو سال بعد ازان سال بعد قرآن میں سخت اضائوں کا ذکر ہوا کنفیوشنس کے بعد تو قرآن میں جو ذکر ہے مسلمان ہیں وہ کنفیوشنس سے رائن جو ہے رائنس کارتی جائیں تو یہ معاشرہ جو ہے اندرس ہو جائیں صدائیں اور اسلامی صدائیں مسائل کا حل ہیں حضرت عریال صاحب ہم آرے دے ویسے کہ چوپٹ کا حل الٹا ہوا ہے یا نہیں لیکن ہماری تمام تدبیر ہوتی پڑ رہی ہیں اور اس وقت پیال کرتے ہیں مطاقہ میں بھی پیر عبدالشکو نقشفتی کا دائی کیونکہ موجود ہے ایسا بہت شکریہ وقت میں آپ اکثر میں نے دیکھا ہے عمام کی نمیلگی کرتے ہیں ریڈیاں بھی دکھاتے ہیں ہر جمعے کوئی تقریب بھی کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ امران بیس ہو گئے ہیں یا معاملہ کیا ہے مسائل قل کیوں نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تمام کی تمام گفتبو آپ نے حبود رفاجہ دانیان صاحب نے کر لی اور میں آج کل کسی پیغام کو جہلا رہا ہوں اور بشاہ پڑھا کر آیا ہوں میری آٹھ مسجدیں ہیں وہاں پر بھی کہہ کر آیا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب اس سے باز آ جاؤں یہ جو سسٹم ہے یہ ہمارا نہیں ہے میں ابھی تین کم سار کا پہنچ چکا ہوں اس سسٹم کوئی خیر آباد کہہ دو فاجہ دانیان صاحب نے جو کچھ کہا ہے میں نے سورہ نور کا آج صبح ترجمہ میں نے کیا ہے میں صبح سادہ قرآن نیوٹ کھلتا ہوں اور پھر شروع ہو جاتا ہوں ترس دینے کی لئے لانگ مارک امران خان نے شروع کیا ہے امران خان نے آج سے سات سال آٹھ سال پہلے لانگ مارک شروع کیا تو ملک تباہ کیا اچھا خاصا ملک چل رہا تھا اور نماز شریف کو بھی تباہ کیا ساری جمہوریت کو تباہ کیا اور جن لوگوں نے تباہ کیا میرے علم میں ہمیں ایک وقت ہوں گا جلسے میں کہوں گا کہ ایک شخص سے اس نے ساڑھے تین تین کروڑ روپے لے کر ایک ایک ٹکٹ پاکستان کا بیچا ہے اور اس نے کہا کہ ٹکٹ لے لو اور نہ جیتو تو مجھے بتانا تمہارا اننونسمنٹ ہوگی ہوگی ہم جمہوریت ہم نہیں بھیجتے اس سسٹم نے خود بھیج دی ہے ساتھ ہلکوں میں جو الیکشن ہوئے ہیں جمہور لوگ ووٹ پول کرنے ہی نہیں آئے سب کے لیے گمانوں یا پی ڈی ایم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے گورم اجنسی میں دو لاکھ ووٹ تھے ایک لاکھ ستر ہزار بندہ آئے ہی نہیں ہیں پولنگ پر اٹھارہ سال والے کا ووٹ ہونے نہیں چاہیے اس کی اپنا دماغ ہی نہیں ہوتا اس کی سوچ ہی نہیں ہوتی ووٹ پول کرنے آئے تو پچاس سال والا ووٹ پول کرنے ہیں ووٹ خواجہ دانیاب پہلے کہہ دی ہے یہ پیغمبری طرز عمل ہی نہیں ہے ووٹ یہ سارا کا سارا قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس نظام سے اس جمہوریت سے اس سے کچھ بھی نہیں آئے گا خواجہ صاحب نے جیسے کہہ دی ہے کہ کلندر جو لوگ ہیں ان کلندروں کو چپ چاپ کر کے حکمرانی ان کے حوالے کر دی جائے امران خان کا لانگ مارچ اپنی کرسی کیلئے اس کے جو وڑے رہے ہیں جو ٹاوٹ ہیں وہ اپنی کرسی کو بچانے کیلئے پی ڈی ایم کے اندر بھی ٹاوٹ ہیں سارے کے سارے وہ بھی سب رشوت لے رہے ہیں وہ اپنے ٹاوٹوں کو بچانے کیلئے وہ سیاست کر رہے ہیں پاکستان میں جتنا نظام ہے یہ اٹھارہ سو والا تلچک ہونا چاہیے ہم نے نبوت ختم ہو چکی خاتم النبیین کا پروگرام قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے دوسری کتاب نفحت العرب کتاب ہے جس کو میں پڑھاتا ہوں دس مرتبہ میں نے پڑھائی ہے حکمران وہ ہونا چاہیے جس کو صحابہ کا دور تابعین کا دور تابعین کا دور منصور کا دور اور صفیان کا دور سب کا پتہ ہو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنگیں ہوئیں وہ اتنے کافروں کے مقابلے میں مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنے آپس میں ہوئے صرف اس لیے ہوئے حضرت علی چاہتے تھے میں قرآن کو اچھی طرح نافذ کر سکتا ہوں حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے میں قرآن کو اچھی طرح نافذ کر سکتا ہوں وہ تو قرآن کو جانتے تھے اور یہ جو قرآن کو جانتے ہی کہتے ہیں ریاست مدینہ اور ریاست ایک آیت کا ترجمہ کر لوگے نہیں کر لوگے بالکل امران خان ہو یا پی ڈی ایم ہو جناب میں نہیں کہا رہا ہوں پوری سات سیٹوں کا ریزائٹ دیکھ کچھ کے اندر سارے پانچ لاکھ لوگ تھے پانچ لاکھ لوگ تھے پور نہیں کرنے جمہوریت کہاں گئی سیٹیں ساری ختم کر دو کیوں لوگ کہتے ہیں جناب یہ ہمارے لیے نہیں الیکشن ہو رہے ہیں یہ اس وڈیرے نے امینے بنانی اس نے اپنی جاگیردار اور بنانی ہے اس ایم پی نے اپنی جاگیردار اور بنانی ہے خواہ وہ مولوی ہی کیوں نہیں ہے اس سسٹم میں خواہ مولوی ہی پہنچ جاتا ہے وہ مولوی اس سسٹم تھی جو پاک اور صاحب وکر پچ کر آیا تھا وہ مولانا غلاب غوث ہزاروی تھا وہ مفتی محمود تھا آج کا جو مولوی ہے جہاں وہ جو خواجہ صاحب نے ایک دن بتایا تھا وہ مولوی اب فوت ہو گیا ہے کہ وہ مولوی منشٹر تھا وہ اتنی اتنی رشوت لیتا تھا میں نے مولانا فضل الرمان صاحب کو فون کر کے بتایا وہ چپ ہو گیا ہے وہ فوت ہو گیا دوبارہ اس کو کسی نے سو گھوٹ بھی نہیں دیئے کیونکہ اس نے اتنی رشوت لی اتنی رشوت لی لہٰذا نفار شریعت اور کوئی کلندر دیکھو کلندر پاکستان کے اندر بہت موجود ہیں چپ چاپ کر کے الیکشن کروا ہوئی نہیں اس کلندر کے حوال کر دو مجلی کے مسائل بھی حل نہ ہوئے پانی کے حل نہ ہوئے اس کے حل نہ ہوئے تو پھر آکے ہمیں کہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ لیکن کیونکہ ہماری عبادی جو ہے وہ غریب لوگوں پر مشتمل ہے ستر اسی فیصد لوگ غریب لوگ ہیں بیس پچیس فیصد جو ہے وہ تھوڑا سے بہتر ہیں تو سب سے پہلے جو مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے یہ غریب لوگوں کا امیر لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں اب آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہمارے جو مہنگ کب آنے کے لیے ہمارے جو افسران بیٹھے ہو گئے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی میں سمجھتا ہوں کہ شرم کی بات ہے کہ ایک وہ آرڈر کرتے ہیں اور ایک آمرے جو بھی ان کو حکم ماننے سے انکار کر رہے ہیں ہی بات ہے لیکن اس سے بڑا ہو کیا ہوگا کہ وہ کیا ان کے پاس وسائل نہیں ہے ان کے پاس طاقت نہیں ہے یا ان کیا بجا کیا ہے کہ کیوں نہیں یہ ہو رہے آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ بھی آئے ہیں بڑے بڑے یہ آپ نے آپ کو دانشور بھی سمجھ جائیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے لیکن آج تک مسئلیں بڑھے گئے ہیں کام نہیں ہوئے تو اس کے لیے ایک تو جو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ معاشرے میں عدل و انصاف جو ہے وہ اس کو اس کی اوپر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تاکہ اس کی اوپر انسان جو ہے نا وہ آگے تھوڑا سا معاشرہ بہتر ہوتا ہے دوسری بات ہم دیکھیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے فائد صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ سبزی منڈی ہے جی فروٹ منڈی ہے جی صبح میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سی صاحب میں صبح آلہ صبح جاکتے ہیں اور نماز پڑی اور چلا کے آدھر وہاں پہ ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں مسائل وہاں مہنگائی نہیں ہیں سبزی کی علاوہ روٹ کی علاوہ بھی دیگر مسائل ہیں آپ پھر دال کی مثال لے لیں اب اس چکوال میں اس پاکستان میں ایک دال کی چار چار پوائٹی ہیں یہ کدھر سے یہ چینہ کی دال ہے جی یہ کدھر سے یہ فلان کی دال ہے جی اب وہ اگر گھر میں پکتی ہے تو اس میں گھر میں جگڑے ہیں یہ مسائل ہے جی یہ ٹھیک نہیں گلے جی یہ ایسے جی یہ ایسے مطلب دیکھیں نا ہر چیز بھی ملاوت ہو گئی ہے اگر بات کی جائے تو معاشرے کو صدارنے کیلئے ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑے سے سخت فیصلے بھی کرنے چاہیے اور اپنے جو مقام ہیں یعنی اب چیسے پریس کلاب ہے دیکھیں نا اب ہم ادھر لوگ بیٹھے ہیں تو ہم ایک مسئلے کی نشان نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارا ہمارا کام ہے اب اس میں عمل درامت کروانا تو جو برس اور اقتار جن کے کلم میں طاقت ہے وہ ان کا کام ہے نا اب وہ ان کا کام دیکھیں نا کمر میں بیٹھے چاہے جس کو ٹائے اسی لگا واہ اٹر لگا واہ ٹھیک ہے جی میٹنگ کی شام کو ایک پریس ریلیز جاری ہوگا جی یہ ریٹ ہے جی او بھئی جا کے مارکیٹ میں دیکھے تو صحیح نا اب دیکھیں نا ڈالر کا غریب آدمی سے کیا لینا دینا اس نے نا ڈالر لینا نا ڈالر دینا اس کو تو صرف یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا میں یہ کہتا ہوں غریب آدمی کی پر توجہ دی جائے اس کے مسائل کو سمجھے جائے تب جا کے کچھ ہوتا ہے باقی جہاں تک تلقہ یہ ابھی آپ کے خبروں میں بھی آ رہے ہیں کہ یہ بچت قومی بچت جو ہے اب بینک کی آلت دیکھ رہے ہیں بچت قومی بچت اداروں کی انہیں آلت دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے پیسے اپنی امانت رکھائی وی واپس دینے جا رہے ہیں وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں میر صاحب ان چیزوں کو جو ہمارے یہاں پہ عمران ہوتا ہے زلائی لیبل پہ وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کہ ان کو معاشر تک اچھا ڈیلیور کیا جائے ٹھیک ہوتا ہے لیکس کھوٹی جائے بیجی سنجھے ساکھی بین کی ہے مچھا لگ آپ نے مچھا لگ جو جو کریکشن ہے اس سوال اس لیے مسائل میں درفتار ہے آپ نظر نے کوئی اور مسئلہ مجھے بہت شکریہ میری سب کریکشن جو بلکل اس میں کوئی دوار رائے نہیں یہ کس جس معاشرہ میں رچ پس جاتی ہے یہ پھر وہاں پر نصور بن جاتی ہے نصور کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور معاشرے کو اتباع کر دیتی ہے اس سے ہر کل میں یہ کہوں گا کہ آج کیونکہ آپ کا ٹاپک ہے مسئلہ نمبر ون تو میری نزدیک جو ہے وہ مسئلہ نمبر ون جو ہے ہمارے ملک کے سیاستان ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میں بہت آر تک مولانا صاحب کی جو گفتگو تھی اسے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی نیزہ جو ہے نا سیاستان نے آہ رہا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پجاتے سالوں میں کچھ دور بیچ میں آپ کے ڈیپٹیٹر شپ کے بھی آئے لیکن زیادہ جو ہے وہ باغ دور جو ہے وہ آپ کی جمہوری جو سیاستان ہیں ان کی آتھوں میں رہی تو انہوں نے ہمیشہ عوام کو جو ہے وہ ٹریک کی برتی کی پیچھے لائے رکھا آج بھی ان کی ترجیہ جو ہے وہ عوام نہیں ہے میں سوچتا ہوں کہ جب روٹی کی قیمت پانچ روپے تھی تب بھی ہمارا ایک مزدور جو ہے وہ چھے سے سات سو روپے دیاری لے رہا تھا آج روٹی پنہ سے بیس روپے پہنچ گئی ہے تو آج بھی وہ آٹھ سو اور نو سو روپے دیاری جو ہے وہ لے رہا ہے اسی طرح کے در بل دیکھیں کہ پہلے پہلے آج پہلے پہلے آج پہلے جائیں سات آٹھ سال تو بل بائیس سو پچیس سو ڈائیر رہتی ہیں زیادہ تک بل آتا تھا آج سو چھے سو روپے آمارک بل مٹ ایک سار ہے لیکن ادھر سے جو آپ کی جو غریب آدمی ہے جو میڈل مطبادل اگر مکانوں کے قرائے بریدی کے بل یہ جتنے معاملات ہیں وہ دونے سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں تو میں یہ سر کہوں کہ جو مجیدہ صورتحال ہے یہ جو ہمارے سے حسدان ہیں انہوں نے اس کو اس سٹیٹ اور پنجھاریاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو لانگ مارچ چاہ رہا ہے اس سے کتنا لوگ سفر کر رہے ہیں اور لانگ مارچ میں ایسی ایسی لانگ مارچ میں گفتگو ہو رہی ہے کہ میں سن کے احران ہوتا ہوں کہ اپنا جو دوسری تقریب میں وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے قفتم کو دعو دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ بے شک اس کو ٹیک آف کر لیں مجھے اس سے کچھ نہیں ہے لیکن یہ میں آپ نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا حضرت زارے آپ ادھر تاکر کا سرچشمہ عبام کو بناتے ہیں ادھر خود دعو دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے بچ میں غلب گویا یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے یہ دہرہ اختیار میں نہیں رہا ہے تو یہ آپ آئیں تو یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ موزہ صاحب کی ہے تو یہ سکتا ہے کہ ہمارے بچ میں ہمارے بچ میں ہے کہ سکتا ہے کہ سکتا ہے کہ سکتا ہے اور جس طرح ہوئے ہیں جو اس سکتا ہے جو اس سکتا ہے جو آدم ہے جو آدم ہے وہ ہیں وہ تو یہ جو سسٹم سے لا تلقی ہے یہ ملکہ بھی کتنی خطرناک ہے اور کیا یہی بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسائل آدمی اپنا شکریہ امیر صاحب گزارش ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سکسسیب گورنٹس ہیں ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکیں بلکہ پبلک یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو ہمارے مسائل میں دلچسپی نہیں ہے ان کی آپس میں جو جنگ ہے اقتدار کی جنگ مفادات کی جنگ ختم ہونے کے اندر آتی ہی نہیں ہے حکمران طبقے کی جنگ جو ہے وہ اپنے مفادات کی جنگ ہے پبلک کو استعمال کیا جاتا ہے پبلک کا نام لیا جاتا ہے پبلک کو بے وکوف بنایا جاتا ہے پبلک کو ایکسپلوائٹ کیا جاتا ہے لیکن اصل جو جنگ ہے وہ تو حکمران طبقے کی آپس میں جنگ ہے ایک طرف پیڈیم ہے ایک طرف پی ٹی آئی اور اس کے حلیف ہیں لیکن دونوں پی ٹی آئی کی حکومت کو لوگوں نے پونے چار سال دیکھا حالات خرابی ہوئے بہتر نہیں ہوئے اور ان کے بعد جو اگلی حکومت آئی ہے وہ بھی حکومت کو کوئی وہ بھی حالات کو کچھ سنبالہ دے نہیں پائی جس کی وجہ سے پہلے جب خان صاحب حکمرانی کر رہے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف کی حکومت آئی گی نون لیک کی آئی گی تو حالات واپسی کو پلٹیں گے اب ہوا یہ ہے کہ جب خان صاحب رخصت ہوئے ہیں اور ان کو موقع ملا ہے اب پبلک نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ حالات کو یہ بھی کمٹول نہیں کرتائیں گے یا شاید یہ بھی اتنے کمیٹڈ اور اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں کسی بھی ملک کے اندر کسی معاشرے کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں حکمران طبقہ جتنا امیر ہوتا ہے جنرل پبلک اتنی غریب ہوتی ہے حکمران طبقہ جتنا خوشحال ہوتا ہے عام آدمی اتنا بدحال ہوتا ہے پاکستان اس کی ایک بڑی کلاسک ایکزمپل ہے پاکستان میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا ایم پی اے ہو سوبائی اسمبلی کے اندر بیٹھنے والا ہمارا قومی اسمبلی میں بیٹھنے والا ممبر ہو ہماری سینٹ کے اندر بیٹھنے والا ہو آپ کو ایک سے امیر ایک نظر آئے گا اور ان کا مقابلہ بھی آپس میں دولت اور وسائل کا ہے یعنی جس کے زیادہ وسائل ہیں پارٹی ٹکٹ بھی اسی کو دے گی اور اسی میں سے انہی میں سے کوئی جیتے گا بھی عام آدمی تو یہاں الیکشن لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ ہماری جو سرکاری ملازم ہیں یہ بھی حکمرانی کے اندر شریک ہیں یہ بھی حکمران ہیں بلکہ یہ تو وہ حکمران ہیں یہ وہ حکمران ہیں کہ اٹھارہ بیس بائیس سال کی عمر میں یہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں سات سال تک آرام سے حکومت کرتے رہتے ہیں عام آدمی کا واسطہ ان سے پڑتا ہے ان کی تنخواہیں بھی ہر سال ہی تقریباً بڑھتی ہیں اور پہ یہ ایک دفعہ تو ان کی تنخواہیں ڈبل نہیں ہیں ایک دفعہ مشدوت نے کی ایک دفعہ وزیر اعظم گیلانی نے بھی کی اور شاید اس کے علاوہ بھی ہوئی ہوں اب اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جو ہے نا وسائل کی غلط تقسیم جو ہے ایک پہلے بھی لوگ سرکاری ملازمت سرکاری ملازمت سرکاری ملازمت اب جبکہ ان کی تنخواہیں اتنی اچھی ہیں اور عام آدمی کی انکم کے اندر کو قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا ہے تو یہ بھی جو ہے نا ایک آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے کہ جو سرکاری ملازمت کتنی بڑی فوج ہے یہ سرکاری ملازمین کی اور کتنے بڑے وسائل چاہیے ان کو فیڈ کرنے کے لیے اب عوام کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دال لوٹی چاہیے عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہاسپٹل اور سکول چاہیے عام آدمی کو کبھی تھانے اور کچھری کے اندر جو ہے واسطہ پڑھ رہتا ہے ہر آدمی بیچارے کو ہر جگہ پہ مایوسی ہوتی ہے یہ ایک عام آدمی کی زندگی پاکستان کے اندر ہے بہت ٹھیک ہے ہم آدمی کا مسئلہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف چاہتا ہے یاد ہے ناظرین میرے ندیق مسئلہ نمبر وانا مجھ سے کوئی اچھے تو میں سمجھنا ہوں تو ہماری ایک ہیٹ کلاس ہے جس طرح اس کی جو اناع اپنی مرے ندیق مسئلہ نمبر وانا ہے کہ اس وقت پہ ہمیں سیاست میں جو تفلیم کی نظر آجئے جو اس سے دوریاں نظر آجئے یہ مسائل نہیں کرنے کی طرف پر بائم نہیں پانے اور دعا گوہ ہیں اس سسٹرن کوئی بھی ہو کب سے کب کب کام کو کر دیں راہی شکر کردن پیش بهای ein�� はい آپ نے فیدو ENСہی ہے جاہاں نے کی يَعZXT ہ smartphone کبیانش رسولانayı مرہم